السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شم رسالت کے پروانوں پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہر بار کی طرح اس بار بھی سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع رکھا گیا ہے جو کی گیارہ فبروری بارہ فبروری دو دن کا سنی اجتماع رکھا گیا ہے گیارہ فبروری یعنی سٹیڈے کے دن خواتین کا اجتماع رکھا گیا ہے جو کی دو بجے سے رات میں نو بجے تک چلے گا بارہ فبروری کے دن مرد حضرات کا اجتماع رکھا گیا ہے جو کی صبح دس بجے سے شام میں دس بجے تک چلے گا انشاءاللہ یہ اجتماع وادی خاجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ اپوزیٹ پیر بنگالی درگا رنگ روڈ پہ رکھا گیا ہے اجتماع میں آنے کے لیے پورے گلبرگا ڈسٹک میں بسس کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وینو تک پہنچنے کے لیے آسانی ہو اجتماع میں آنے والے اور اپنا خطاب دینے والے محمد نظام الدین رزوی صاحب خبلہ آزمگڑ یوپی سے آنے والے ہیں ساتھی ساتھ محمد شاکر علی نوری برکتی صاحب خبلہ امیر سنی دعوت اسلامی ممبئی سے تشریف لانے والے ہیں عبدالحق رزوی صاحب خبلہ یہ بھی آزمگڑ یوپی سے تشریف لانے والے ہیں محمد رزوان خان صاحب خبلہ نایاب امیر سنی دعوت اسلامی یہ بھی ممبئی سے تشریف لانے والے ہیں سید امیر الخادری صاحب خبلہ نگران سنی دعوت اسلامی یہ ممالگوں سے تشریف لانے والے ہیں آپ تمام لوگوں سے نوجوانوں سے بزرگوں سے خاصتر خواتین سے میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس سنی اجتماع میں تشریف لائیں کیونکہ پچھلے دو سال جو ہمارے کوویٹ کے گزرے ہیں اس وجہ سے ہم ان اجتماعوں سے دور ہو چکے ہیں گجشتہ دو سالوں سے کوویٹ نائنٹین کے وجہ سے کوویٹ کے وجہ سے سنی اجتماع نہیں ہو پائے ہیں لفظ مسلمان ہمیں گھیرا جا رہا ہے کہیں قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے تو کہیں میرے اور آپ کے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستہ کی خلے عام کی جا رہی ہے ہمیں چاہئے کہ ایسے اجتماع میں جائیں اپنے دینی معلومات میں اضافہ کریں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ